آپ حضرات جس اموان اور جس مقصد کے تحت آپ یہاں بر حاضر ہوئے ہیں آپ سب قابل تعلیم ہیں اور اس سے زیادہ وہ حضرات اور ہمارے دوارہ بندیز لے کے وہ پولیس حضرات جنہیں مبارک بات دیتا ہوں کپتان سے لے کر کے ہمارے اپنے چھے در کے ہلکے کے انفکترزات اور تمام لوگ جن کے دل کے اندر یہ ایک زرد پیدا ہوا اور جن کے دل کے اندر یہ احساس اجاگر ہوا کہ اگر ہمارے بارہ بندیز لے کا کوئی ایک گاؤں دو گاؤں دس گاؤں اگر کسی معاملے میں کمزور ہے یا کسی معاملے میں بدنام ہے یا کسی معاملے میں غلط حرکتوں میں ملوپس ہے اور وہ مکھ دھارہ سے ہٹ کر کے کٹ کر کے گمنامی کی یا بدنامی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اپنے گلے کے اس گاؤں دے اور اپنے چھے در کے اس پنچائید کو یا گاؤں کو مکھ دھارہ سے جوڑا جائے اور اس کی گایا کلپ کی جائے اس مشن کے تحت یہ پروڑا رکھا گیا میں شکر گزار ہوں میں دھنیاں دیتا ہوں اور ساگت ابھیلتن بھی کرتا ہوں اسپی مہادی صاحب کا اور اپنے خانہ زید پور بکوالی زید پور کے اسپیٹر صاحب کا بہت دی شکر گزار ہوں میں دو تین باتیں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک نوجوان جس کو مالک کی طرف سے چالیس پجاس ساٹھ اسی سال کی زندگی ملتی ہے ہمارے ذہن و دماغ میں صرف اپنی زندگی گدارنے کا مقصد ہوتا ہے ہم کبھی اپنے بعض پڑوس والوں کے بارے میں یا ہم کبھی اپنے دوستوں کے بارے میں یا ہم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں ہر بار کے بارے میں کچھ سوچے بغیر کچھ فکر کیے بغیر زندگی آوارگی کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں مثلا میں ایک بات کے لئے اشارہ کروں اگر خدا رخواستہ ہمارے اندر کوئی بڑائی پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں میں اور کھل کر کے آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہمارا کوئی نوجوار کسی غلط کام میں ملووز ہوتا ہے اور وہ کسی گندے راستے کا چین کر لیتا ہے اور وہ برائی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے اس کو روکا جاتا ہے اس کو دھوکا جاتا ہے تو وہ برا مانتا ہے اور وہ سینہ بھال کر کے اور سینہ کر کے چلا کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو نقصان کر رہا ہوں میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنا دگاڑ رہا ہوں تمہارا کیا دگاڑ رہا ہوں لیکن دوستوں یہ بات غلط ہے ایک بہت یہ آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی غلط راتے پر گھداتے گھداتے اپنے ہاتھ پر کنا پیٹتے ہیں پھر نقیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بھر میں پیدا ہونے آرے بچے آپ ان کی صحیح تربیم نہیں کر باتے تعلیم نہیں دینا پاتے آپ ان کو مخدارہ سے جھوڑ نہیں پاتے ہیں آپ ان کے بھرش کے لئے کچھ نہیں کر باتے ہیں آپ کے اندر بری آجتے پڑ گئیں آپ کی غلط لگ گئیں آپ نے جو کچھ کمایا کھالیا پیلیا اڑا دیا نہ آپ نے بچوں کے بارے میں سوچا نہ آپ نے اپنے بھر میں بیوی کے بارے میں سوچا نہ آپ نے اپنے بڑھے مہباب کے بارے میں سوچا اس لئے دوستوں آج جس مشم کے تحت اور جس انوان کے تحت آپ یہاں حاضری ہوئی ہے آپ سب قائمہ مبارک بات ہیں یقین آپ حضرات اپنے درک اندر اس جزبے کو لے کہ یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے بڑھوں کی طرف سے جو ہماری ذمہ داروں کی طرف سے جو ہمارے اس مہدے کی طرف سے باتیں کہی جائیں گے ہم ان کو غورت سے سنیں گے ان پر عمل کریں گے اور ہمارے اندر جو جو تنیاں ہیں جو جو برائیاں ہیں ان کو ہم ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اس بات کے لئے تیار ہیں اور مجھے مجھے امید بھی نہیں مجھے یقین ہے کہ آپ کو جب اتنے تاڑی لوگوں کا ساتھ ملے گا اتنے مہتپور لوگوں کا اتنے پڑے لٹھے لوگوں کا جن کے دل کے اندر درد ہے جن کے سینے کے اندر درد ہے اگر درد نہ ہوتا آپ کی فکر نہ ہوگی کیا دروت بھی یہاں آنے کی کیا دروت بھی اتنا قیمتی وقت نکال کر آپ کی درمیان یہاں بیٹھنے کی یہ درد ہے جو چیز کی نایا ہے کہ بارہ بنگی زلے کا تکرانہ نہیں گاؤں جو بہت ساری صلاحیتوں کا حامل ہے جس ماہوں کے نوجوان ترقی کرنا شروع کرتے ہیں اور پھیل کے میلائے میں اپنے پیل جوانہ شروع کرتے ہیں تو پورے بارہ بنگی زلے میں اپنی الگ پرشان بنا لیتے ہیں اور انسٹرک پر نام سے بارہ بنگی زلے کا کوئی دونیمنٹ ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں سے فینل میں جیت کر کے نہ آتے ہو میں ان نوجوان فاظوں کو بھی قادم مبارک بات دیتا ہوں جو ان کے ساتھ رگے اور قدم سے قدم آگئے بڑھا کر کام کر رہے ہیں میں ایک آت بات اور اشارہ کر کے آتی طرح سے بات ختم کروں گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ کنیاں ہمارے اندر ہیں کچھ کنیاں آپ کے اندر ہیں اگر آپ اپنی برائیوں کو اپنی کنیوں کو گنیں گے نہیں اپنے گریبان میں جھاک پر دیکھیں گے نہیں یقین مانئے آپ کی وہ دھنی وہ بیماری نہیں دور نہیں ہو سکتی یہ ہمارے پولیس والے حضرات میں ان کا بڑا سمام کرتا ہوں یہ ہمارے کتنا ہم پر ہی احسان کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے پروگراموں میں لگے ہوتے ہیں ہم اور آپ عید منا رہے ہوتے ہیں ہم شردہ منا رہے ہوتے ہیں ہم ہولی اور گیوالی منا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پولیس والے حضرات اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کی سیوہ میں لگے ہوتے ہیں یہ آج دور تراغت اپنے گھر چیز لکھو میل دور آ کر آپ کی سوچہ میں راتوں کو کشن کرتے ہیں راتوں کو ڈیوٹی دیتے ہیں کیوں آپ کے ساتھ کوئی کھٹنا نہ کر جائے آپ کے ساتھ کوئی ایسی تکریف والی بات نہ ہو جائے اس کے لئے یہ حضرات مستقل کوشش میں لگے رہے تھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں ان سے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو دیکھ کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کی سوچہ کے لئے ہے یہ آپ کی سہیتہ کے لئے ہے آپ کو جو دکھ ہے درد ہے آپ کی جو پریشانی ہے آپ اپنی تکریف کو کوئی پلوسی پریشان کر رہا ہے کوئی آپ کی زمین و جاجات پر ناجیز قبضہ کر رہا ہے اگر بدلوں اسلام کے ساتھ جائیے ان کے پاس اور اپنی بری بات رکھئے آپ کا ورہ سمان بھی کریں گے اور آپ کی حقوق دلانے کیلئے ہمیں وقت یہ لوگ کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہم جب کوشش کریں گے چاہیں گے تب ہی ہمارے اندر سے ہماری برائیاں دور ہوں گی ہم اگر کوشش نہ کریں گے تو نہیں دور ہو سکتی اس دونوں طرف سے کمپروائز اور دونوں طرف سے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ جو غلط ہے جو غلط ہیں جو برے ہیں ان کو پہچان کر کے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے ان کو ایسی سندھایا جائے کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ جو معاشرے سے کٹ رہے ہیں وہ پھر سے معاشرے میں جوڑ جائے اور صحیح طریقے سے ان کی زندگی پر آ جائے اور اگر دو چار غلط لوگوں کے ساتھ ہم نے کسی غلط پہنی کی بنا پر بڑا برا معاملہ کیا اور دو چار لوگ پر خرابتے ہم نے تسبیز کو پریشان کیا یا ان کی گندی حرکت یا برائی چھوڑنے کے بعد بھی ہم اگر پربو جار کے دوسرے تاروں میں ڈیوٹی پڑھیں اور وہاں بھی رہ کر ہم نے اگر کسی کو پریشان کیا تو اس کی وجہ سے بھی وہ برائیاں چھوڑنے ہی پاتی ہیں وہ ہمارے اندر کے جو کمیاں ہیں وہ ہم سے نکل نہیں پاتی ہیں ہم اچھے طریقے سے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کو سمجھائیں اور بٹھالیں امید ان کی ہمارے گاؤں کہ یہ نوجوان کام دھریں گے آپ کی باتوں کو تیر سے سنیں گے میں آپ کی قصدی کو سلام کرتا ہوں اور اپنی بات پہ یہاں سے ستان کرتا ہوں آخر میں شہر کے دارے میں اشارہ کرنا جائتا ہوں سمجھدار حضاث تمجھ جائیں گے کسی نے کہا ہے کہ نشا ناس کر دے گا پھروں گے دانے دانے کو نشا ناس کر دے گا پھروں گے دانے دانے کو کٹورا ہاتھ ہوئے ہوگا نہ دے گا کوئی کھانے کو بات پھروں گے بات پھروں گے بات پھروں گے